بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ میری ریسپیز شیئر کیجئے آپ جب اسے گھر میں بنائیں گے آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے جو یہ رسکولی ہے بریٹ سے بنائے ہیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ بیکری سے رسکولے لے کر آئے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں رسکولے بنانا اس سے پہلے انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ہاف بریڈ لی ہے ہاف بریڈ میں میں نے ٹین پیس لیے ہیں آپ نے بریڈ جو ہے وہ فریش لینی ہے بہن سے بریڈ بلکل بھی استعمال نہیں کرنی الائچی کا پورٹر چاہیے ہاف ٹی سپون پستہ چاہیے آپ کو گانشنگ کے لیے کوکونٹ چاہیے آپ کو ون فوت کپ چینی چاہیے آپ کو ون ٹی سپون ارکے غلاب چاہیے آپ کو ون ٹی سپون دودھ چاہیے آپ کو ہاف کپ پانی چاہیے ٹو کپ اور چینی چاہیے ون کپ پہلے ہم بریڈ کا پیس لے لیں گے بریڈ کے پیس کے جو اس کونرز ہے وہ ہم اس کو کرت کریں گے اسے یہ ہمارے بلکل بھی ضائع نہیں جائیں گے بعد میں ہم اس کے بریڈ کرمز بھی بھنا لیں گے جو ہمارے سنیکس میں بھی کام آئیں گے سارے ہم نے جو ہیں بریڈ کے پیسیز جو ہیں اس کے کونرز جو ہیں وہ کٹ کر لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے چاروں کونر جو ہیں وہ کٹ کر لیا ہے اسی طرح میں نے ساری بریڈ کے جو ہیں کونر کٹ کر چکی ہوں اب ہمیں ایک باؤل لے لیتے ہوں اس میں بریڈ کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کریں گے اسی طرح ہم نے ساری بریڈ کے جو پیسیز ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا طول لینا ہے سارے پیسیز ہم نے کر لیا ہے اب اس کو مکسی گرائنڈر میں ہم اس کے بریڈ گرمز ریڈی کریں گے اب ہم مشین لے لیتے ہیں اب اس گرائنڈر میں میں دبروٹی کے پیسیز جو ہمیں کیے تھے وہ ڈالیں گے سارے اب میں مشین کو آن کرتی ہوں اور اس کے بریڈ کرمز ریڈی کرتے ہیں اب مشین کو آف کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بریڈ کرمز ریڈی ہو گئے ہیں بلکل اچھا ہوگئے باریک چورا ہو چکا ہے دبروٹی کا اب میں اسے ایک باؤل کے اندر نکال لیتی ہوں سارے چورا میں نے نکال لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیں گے اور اس سے گونتے جائیں گے اور ایک اچھی دو ہم نے ریڈی کرنی ہے دودھ آپ نے ایک دم زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالائیں دقریباً اس میں ہاف کپ دودھ دیستہ مال ہوا ہے اور دو بھی ہماری بہت اچھی اور سافٹ گندی ہے دو ہماری گند چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی اگر آپ کے پاس پاورڈر شگر ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نارمل شگر ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں چینی کا پاورڈر میں نے ڈال لیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گے بہت اچھی دو ہماری ریڈی ہو گئی ہے ریسٹ کو لے گیے اب ہم اسے دس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے دن منٹ سو چکے ہیں اب ہم اپنے ریسٹ کو لے ریڈی کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ چھوٹے ریسٹ گلے بنانا چاہتے ہیں آپ چھوٹے بھی بنانا سکتے ہیں میں نارمل سائز کے ریسٹ گلے بنانا رہی ہوں اگر آپ بڑے چاہتے ہیں ریسٹ گلہ بنانا تو آپ بڑے ریسٹ گلے بھی بنانا سکتے ہیں اب ہم اس کی چھوٹی سی روٹی سی بھی لیں گے اور اس کے بیچ میں کوکونٹ رکھیں گے اور سائٹ سے اس کو فول کر دیں گے اور اچھی طرح اس کا ریسٹ گلہ ریڈی کریں گے اس میں بلکل بھی کریک نہیں آنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں رزکاللہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح ہم نے سارے پلیٹ میں رزکاللہ بھنا لینے سارے رزکاللہ ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے رزکاللہ ہم نے اپنے ریڈی کر لیے ہیں اب ہم شیرہ ریڈی کریں گے شیرہ کے لیے ہمیں سب سے پہلے ون کپ چینی چاہیے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹو کپ پانی کے پانی بھی ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اچھے درہا شیرہ جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا ہے ہم نے اس کو بہت تھک نہیں کرنا ہم نے اس کو نارمل ہی رکھنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے الائچی کا پودر اگر آپ کے پاس ثابت الائچی ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ارکے غلاب ارکے غلاب آپ ضرور ایڈ کریں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور خوشپی بہت اس کی اچھی آتی ہے رسکولوں میں اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اب ہم اس میں ایڈ میں ایڈ کریں گے رسکولے جو ہم نے ابھی بھنائے تھے سارے رسکولے جب ہم اس میں ڈال لیں گے تو ہم اس کو دس منٹ تک کے لیے نارمل لائچ پہ کور کر کے پکائیں گے جب تک یہ ڈبل سائز کے نہیں ہو جاتے سارے ہم نے رسکولے ڈال لیں ہیں اب ہم اسے کور کر دیں گے اور تھوڑے تھوڑے دیر بعد اس کو ہلاتے رہیں گے ہم نے اس کو اس ٹائم تک پکانا ہے جب تک اس کا سائز جو ہے وہ ڈبل نہ ہو جائے سارے رسکولے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اس کا سائز بھی ڈبل ہو چکا ہے اب میں آپ کو ایک پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں زبدس ریڈی ہوا ہے رسکولہ سارے رسکولے ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیں ہیں اب ہم تھوڑے سے رسکولوں کے اوپر پسٹا ڈالیں گے آپ کی مرسی ہے آپ بادام بھی ڈال سکتے ہیں کھوپرا بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں رسکولوں کو ہم نے سرف کر دیا ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ صرف اور صرف تھری انگریڈینس میں آپ گھر میں زبدس رسکولے پھنا سکتے ہیں اور جب آپ اسے کھائیں گے آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ بریٹ سے رسکولے بنائے گئے ہیں بلکہ ایسا لگے گا جیسے آپ نے اسے دودھ سے رسکولہ جو ہے وہ گھر میں ریڈی کیا ہے اور جب آپ اسے ٹرائے کریں گے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو بریٹ کی رسکولوں کی ریسپی کیسی لگی ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہیں بھولے گا تاکہ لیٹیس ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اور اچھی چی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کم ٹائم میں اور کم انگریڈینٹس میں ریڈی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ